بھارت میں کرونا کی سیکنڈ ویو آج کی ہے جس کے پیش نظر حکومت نے احتیاطی اقدامات کے طور پر اسکولیں کالیجز، تھیٹرز اور مارکیٹس بن کیے ہیں لوگڈان کے ان حالات میں امروحہ آن لائن نے شاہنواز صدی کی جو کہ گولڈ میڈل کے ساتھ مسٹر یوپی اور سلور میڈل کے ساتھ مسٹر نورت انڈیا رہ چکے ہیں اور فیل وقت اے پی ہیلتھ کلب جیم امروحہ کے روحے روا ہے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو طلبہ جیم میں ہیلتھ مینٹین کرنے اور باڈی بنانے کے لیے آتے تھے وہ کورونا کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں غرض دگر شبوں کی طرح جیم کھانا بھی بند ہے انہوں نے اپنے شاگردوں کو مشورہ دیا کہ گھر پر رہے صحت مند گزہ کھائے پروٹین ویٹیمن سے پور گزہ کو پریفرنس دے ورجش جو ہم بہ آسانی گھر پر کر سکتے ہیں ضرور کریں امروحہ آن لائن کے لیے ندیم صدیقی کے ساتھ سروش شاہ یہ کوویٹ کا دور چل رہا ہے اور شہر کے دیا تر سارے ہی جم بند ہیں اور جتنے بھی سٹوڈینٹس جموں میں جاتے تھے ان کی ایکسرسائز وغیرہ ورک آؤٹ سببند ہو گیا ہے کوویٹ کے چکر میں تو میرا سب سے یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر پر ایکسرسائز جاری رکھیں تھوڑی بہت کاریوں کر لیں سٹیئرز ہیں سٹیئرز سبھی کہاں ہوتی ہیں اور اپنی ڈائیٹ کا خاص کر خیال رکھیں اپنی ڈائیٹ میں ہائی پروٹین شامل کریں جیسے کہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اپنے ویٹامین پورے رکھیں ویٹامین سی ویٹامین بی ویٹامین ڈی کیلشیم ان چیزوں کو ڈیلی اپنی ڈائیٹ میں ضرور رکھیں یہ ایمیونٹی بوسٹر ہیں سب ایمیونٹی بڑھاتے ہیں ہماری اور کوویٹ میں ایمیونٹی کا ہی سارا کھیل چل رہا ہے کہ جس کی ایمیونٹی ویگ ہے اسی کو کوویٹ زیادہ ہونے کا خطرہ ہے اور جس کی ایمیونٹی مضبوط ہے اس کو کرونا ہونے کے چانسز کافی حد تک کم ہیں ہماری ڈاکٹرز بھی ہمیں یہی سلح دے رہے ہیں کہ ایکسرسائز کریں ایکسرسائز نہ چھوڑیں اور اپنی ڈائیٹ پر خاص کر خیال رکھیں ہائی فائٹ ڈائیٹ نہ لیں جنگ فوٹ سے بچیں اور اپنے آپ کو ہیڈریٹ کرتے رہیں جتنا ہو سکے زیادہ زیادہ پانی پیے ہیں افتار سے سہری تک کا کافی لمبہ ٹائم مل رہا ہے کم سے کم ابھی دس گھنٹے تو ملی رہے ہیں اور ان دس گھنٹوں میں اپنے آپ کو خوب ریہیڈریٹ کریں پانی کی کمی باڈی میں نہ ہونے دیں فلوٹ لیں کسی بھی شکل میں لیں جوس کی شکل میں لے لیں گلو کان ڈی آتا ہے وہ لے لیں اور پانی کی کمی باڈی میں نہ ہونے دیں ورکاوٹ کریں یہ موڈن جیم تو ابھی شروع ہے پہلے تو لوگوں کے دھروں میں ایٹوں سے پتھر سے لوہے کی روڈوں سے جیسے بھی لوگ ورکاوٹ کر لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو فٹ رکھتے تھے تو اسی پرانے دور میں آ جائے کوئی اس میں پریشانی واری بات نہیں ہے اگر جیم بند ہے تو آپ لوگ اپنے گھر پر بھی تھوڑی دیر ایسا نہیں کہ گھنٹا دو گھنٹا کرنا ہے یہ ہے کہ کم سے کم آدھا گھنٹا کا ورکاوٹ تو اپنا آپ رکھیں جس سے اپنے آپ کو فٹ رکھیں آپ ورکاوٹ کرتے رہیں گے تو خود کو بھی اچھا فیل ہوگا اچھا لگے گا اور انشاءاللہ بیماریوں سے بچے رہیں گے میرا سبی سے یہی شہر کے ہواو سے اور سبی لوگوں کی ہر ایج کے انسان سے یہی گزارش ہے کہ ورکاوٹ ضرور کریں اپنے ووک کر لیں اگر ایکیمنٹ نہیں ہے گھر پر کچھ کوئی چیز نہیں ہے ورکاوٹ کرنے کی تو کم سے کم ووک اپنی آدھا گھنٹے کی ڈیلی ووک ضرور رکھیں ووک سے ہمارے کافی بینیفیٹ ملتے ہیں بہت بہترین چیز ہے ووک بھی ووک تو نورمل انسان کوئی بھی کہیں بھی کر ہی سکتا ہے باقی اسٹیئرز کا یوز زیادہ کریں اسٹیئرز ایک بہت بہترین چیز ہے کارڈیو کے لیے اور ہمارے جتنی کارڈیو اسکولر ایکسرائز ہم کریں گے ہرٹ بیٹ اتنی بڑھ جا رہے گی بلڈ سرگولیشن اتنا بڑھ جا رہے گا اور اپنے ویٹامینز کا ضرور خیال رکھیں اپنی ڈائیٹ میں ہائی پروٹین شامل کریں اور بیٹ فیٹ سے بچیں جنگ فوٹ سے بچیں ویٹامین سی بی ڈی ان چیزوں کا ضرور یوز ڈیلی بیس پر کریں جس سے ہماری امیونٹی مضبوط رہے اور ہم بیماریوں سے بچے رہیں تینک یو اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کورونا کو پوری دنیا سے جل سے ختم کر دے اور انشاءاللہ ہم جلدی جیم اوپن کریں گے جیسے یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوتا ہے